آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کے تیسرے مرحلے کے سلسلے میں میرپور ڈیویجن میں پولنگ کا وقت شروع ہو گیا میرپور ڈیویجن کے تین ازلا میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی میرپور کورپوریشن کے وارڈز، میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی، زلہ کونسل اور یونین کونسل کی نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہیں میرپور ڈیویجن میں کل ووٹرز کی تعداد 12,38,049 ہے اور 222 پولنگ سٹیشنز حساس ترین قرار دیے گئے ہیں ایک میونسپل کمیٹی، نو ٹاؤن کمیٹی پر مشتمل ہے جبکہ ڈیویجن میں زلہ کونسل کی 116 اور یونین کونسل کی 118 نشستیں ہیں میونسپل کورپوریشن کوٹلی، ٹوٹل 14 وارڈز پر مشتمل ہے کوٹلی ڈسٹریٹ کونسل کے 58 ممبران اور یونین کونسل کے 60 ممبران ہیں جبکہ وارڈز کی تعداد 430 ہے میونسپل کمیٹی بھمبرگ ٹوٹل آٹھ وارڈز پر مشتمل ہے بھمبرگ ڈسٹریٹ کونسل کے 31 ممبران اور یونین کونسل کے بھی 31 ممبران ہے جبکہ وارڈز کی تعداد 214 ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کے بیٹے سلیمان شہباس کو 13 دسمبر تک عدالت میں سلنڈر کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے سلیمان شہباس کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات کی سلیمان شہباس کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ سلیمان شہباس اکتوبر 2018 سے بیرون ملک ہیں اس کے بعد ایف آئی آر ہوئی جس پر عدالت نے کہا کہ پٹیشنر کی ادم موجودگی میں حفاظتی زمانت نہیں دی جا سکتی امجد پرویز نے کہا کہ 11 دسمبر کو سلیمان شہباس پاکستان واپس آئیں گے استدعہ ہے کہ ائرپورٹ سے عدالت آنے تک حکام کو سلیمان شہباس کی گرفتاری سے روک دیا جائے اس موقع پر وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے سلیمان شہباس کا ائیڈ ٹکٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلیمان شہباس کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں وطن واپسی پر ائرپورٹ پر گرفتار کرنے سے روک دیا اور سلیمان شہباس کو 13 دسمبر تک عدالت میں سلندر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سمات ملتوی کر دی غیر ملکی شہری کے ہاتھوں کراچی کے پولیس احلکار کے قتل کے معاملے پر سویڈش سفاگت خانے کی جانب سے ریپورٹ اپنی حکومت کو بھیجوا دی گئی پولیس اکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی نظار سویڈش شہری کے خلاف ممکنہ توڑ پر سویڈن میں سخت کاربائی کے امکانات ہیں پولیس ذرائع کے مطابق سویڈن کے سفارتی عملے نے کراچی پولیس کے متعلقہ حکام سے مختلف قسم کی تفصیلی معلومات حاصل کی کلفٹن میں پولیس ملازم کے قتل کی تفتیشی دستاویزات کا بھی تباتلہ کیا گیا پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کی واردات اور اس میں سویڈش شہری کے ملوث ہونے پر سفاغت خانے نے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی سویڈن میں ملزم کے خلاف سخت کاربائی متوقع ہے جس سے ملزم کی وطن واپسی میں مدد ملے گی واضح رہے کہ سابق ڈپٹی کمیشنر نصار احمد کے بیٹے خورم نصار کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج ہے اور وہ کلفٹن میں شاہین فورس کے اہلکار عبدالرحمن کے قتل کے الزام میں مطلوب ہے یاد رہے کہ 21 و 22 نومبر کی درمیانی شب واردات کے فوری بعد ملزم خورم نصار بیرون ملک فرار ہو گیا تھا چیف جسٹی سامر فاروق نے ریمارکس میں کہا ہے کہ توشا خانہ ریفنس میں الیکشن کمیشن کے نا اہلی فیصلے کے خلاف درخواست پر جلد فیصلہ کر دیں گے جبکہ عدالت نے ختمی دلائل کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے نا اہلی کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمات ہوئی عمران خان کے وکیل علی زفر اور الیکشن کمیشن کے وکلہ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ مسلم لیگ نون کے موسین شاہ نواز رانجہ بھی وکیل کے ہمرا عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس آمیر فاروق نے موسین شاہ نواز رانجہ سے استفسار کیا کہ آپ کا ریفرس کیا تھا موسین شاہ نواز رانجہ نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے درخواست سپیکر قومی اسمبلی کو دی تھی سپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا تھا عمران خان کے وکیل علی زفر نے عدالت میں موقف پیش کرتے ہوئے استداع کی کہ عدالت اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو مزید کوئی ایکشن لینے سے روکے الیکشن کمیشن نے فوجداری کاربائی کے لیے کمپلینٹ فائل کی ہے اور پارٹی سربراہ کو ہٹانے سے متعلق بھی کاربائی شروع کر دی ہے الیکشن کمیشن کے نمائندے نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو پہلے ہی روک رکھا ہے کوئی کاربائی آگے نہیں بڑھا رہے عمران خان کے وکیل علی زفر نے کہا کہ کمیشن نے تیرہ دسمبر کے لیے ایک اور نوٹس جاری کیا ہے عدالت اسے روکے صدر مملکت ڈوکٹر آری فلوی نے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کو نشانے امتیاز ملیٹری سے نواز دیا ایوانے صدر میں اعزازات دینے کی تقریب منحقید کی گئی جس میں صدر مملکت ڈوکٹر آری فلوی نے چیرمن جوائن چیف آسید آسیم کمیٹی کو نشانے امتیاز ملیٹری سے نواز دیا سدر مملکت ڈوکٹر آری فلوی نے ایوانے امتیاز ملکت ڈوکٹر آری فلوی پاکستان تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم آزاد کشمیر بھی موجود تھے جبکہ وفاقی وزراء خواجہ آسیف سردار ایاز صادق اور مریم اورنزیب بھی تقریب میں شریک تھے چیرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی اور دیگر وفاقی وزراء نے بھی تقریب میں شرکت کی سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور رہنما تحریک انصاف ظلفی بخاری کی مبینہ آڈیو سامنے آگئی جس میں مبینہ طور پر بشرا بی بی ظلفی بخاری سے کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کچھ گھڑیاں ہیں انہیں بیجتے بشرا بی بی نے کہا کہ یہ گھڑیاں عمران خان کے زیرہ استعمال نہیں اوریوں میں مبینہ طور پر ظلفی بخاری کہتے ہیں ضرور مرشد کر دوں گا مبینہ آڈیو لیگ میں کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی جی ورکم اسلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیکو مرشد آپ کیسے ہیں اللہ کے شکر الحمدللہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیجتے ہیں آپ کو بھیج دوں آپ کی ان کو بھیج بغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نیل تو بچہ آپ کیا کر دیں ضرور مرشد میں کر دوں گا نہ کر دوں نا جی بلدیہ اعظمہ کراچی میں نیا ایڈمنیسٹریٹر آج تاینات ہونے کا امکان ہے جس کے لیے نام بھی فائنل کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ایڈمنیسٹریٹر کراچی کے لیے گریڈ 20 کے افسر ڈوکٹر سیفر رحمان کا نام فائنل کر دیا گیا ہے ڈوکٹر سیفر رحمان کا تعلق پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس سے ہے اور وہ اس وقت گوائنل سندھ کے پرنسپر سیکرٹری ہیں ذرائع کے مطابق سندھ حکومت ایڈمنیسٹریٹر کے نامزد کردہ سیاسی یا سرکاری ایڈمنیسٹریٹر کی تایناتی کی منظوری دے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایڈمنیسٹریٹر پاکستان کے مطالبے پر ایک زلائی مینسٹریٹر کو بھی آج تبدیل کیے جانے کا امکان ہے ڈسٹرک مینسٹریٹر کورپوریشن ایسٹ میں ایمکیم کا نامزد کردہ افسر ایڈمنیسٹریٹر مقرر ہوگا صحافی ارشہ شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے حکم پر نئی سپیشل جی ایٹی تشکیل دے دی گئی سپریم کورٹ میں ارشہ شریف قتل کیس سے متعلق ازہود نوٹیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنگ ٹوینی جنڈگ عامر رحمان نے عدالت کے حکم پر نئی جی ایٹی کے مطابق نام پیش کیے عدالت کے حکم پر قائم خصوصی تحقیقاتی ٹیم میں ڈی ای جی سلام آباد اویس احمد شامل ہے اس کے علاوہ سپیشل جی ایٹی میں ڈائریکٹر سائبر کرائم ایف آئی اے وقار الدین سید بھی شامل ہیں آئی بی سے ساجد کیانی اور ایم آئی سے مرتضی افضل سپیشل جی ایٹی میں شامل کیے گئے ہیں جبکہ آئی ایس آئی سے محمد اسلم بھی سپیشل جی ایٹی کے رکن ہیں یاد رہے کہ گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان نے وفاقی حکومت کی جانب سے ارشر شریف کیس کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی جی ایٹی کو مستضد کرتے ہوئے نئی سپیشل جی ایٹی تشکیل دینے کا حکم دیا تھا سینئر صحافی ارشر شریف کو 23 اکتوبر 2022 کی رات کینیا میں مبینہ طور پر مقامی پولیس نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا واقعے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی خصوصی ٹیم کینیا بھی گئی تھی جس نے وہاں سے شواہی بھی کٹھے کیے تھے سابق وزر آزم عمران خان نے ارشر شریف کے قتل کی ازادانہ جوڈیشر کمیشن کے تحت ان کوائری کروانے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط بھی لکھا تھا جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں لاہوری چلی میرا ریسٹورینٹ میرا بھی تو ہے میرا بھی تو ہے ہم سب کا ریسٹورینٹ شکریہ